اسلام علیکم حبیبیس تو کیا حال چال ہے آپ کے آج کا گیم پلے آپ لوگ بہت زیادہ انجوائے کرنے والے ہو اور یہاں پر مامی آؤٹفٹ دے دی ہے مجھے اس حبیبی نے یہ والا آؤٹفٹ مجھے بہت زیادہ پسند ہے ابھی میرے پاس ہے نہیں تو فیلال مانگ کے گزارہ کرنا پڑ رہا ہے اور اس ویڈیو کو کر دینا لائک ویڈیو پر لائک کیے میں 300 کا تو یار کر دینا کمپلیٹ اور دیکھو یہاں پر بہت زیادہ بندے اتر رہے ہیں کافی زیادہ مزے کی فائٹ ہونے والی ہے تو ویڈیو کو سکپ مت کرنا اور اگر آپ نہیں ہو تو سبسکرائب بھی مار دینا ابھی یہاں پر میں پاس لی بی ایس تھی تو میں کنٹینرز کی اوپر کوئی اور گن ڈھونڈ رہا تھا سیکنڈ گن یہاں سامنے مجھے ایک ایس کیس دکھتی ہے تو چلو ایس کیس کو اٹھاتے ہیں اور سامنے ہی مجھے ایک بندہ بھی سپورٹ ہوتا ہے سامنے والا بندہ کود جاتا ہے اور میں بھی اس کو چھوڑ دیتا ہوں یہاں پر ویسٹ وغیرہ اٹھا کر آتا ہوں اور یہاں پر ایک بندہ میرے ہتھے چڑ جاتا ہے بلکل نہیں آتا تو میں اس کو نوک فینش دے دیتا ہوں اب یہاں پر مجھے گن کی ضرورت تھی ان حبیبیس سے فائٹ لینے کے لیے تو میں یہاں پر دربدر گن ڈھونڈ رہا تھا بیرل مجھے مل چکی تھی بٹ میں سوچ رہا تھا ایک اور گن مل جائنا تو مزہ آجائے اور بھائی ابھی آپ کا بھائی ریڈی ہو چکا ہے فائٹ کے لیے جلدی سے یہاں پر ٹیکہ مارتے ہیں اور پھر کرتے ہیں رش کے کمر ان عربیوں کے اوپر تو سامنے ہی مجھے ساؤنڈ آتی ہے اس فیر آف سے تو چلو یہاں پر رش کرتے ہیں ہوئے ہوئے اللہ دی قسمیں چس آگی یہاں پر تو آپ لوگوں نے دیکھا جو سیکنڈ بندہ تھا اس کے پاس تھی شوڑ گن اور اس نے ایک شوڑ گن چلائے اس کی شوڑ گن چلے گئی ٹی لوڈ کے اوپر اور میں نے پھر نا اس کو ٹائم ہی نہیں دیا اور یہاں پر سامنے دو باڈ تھے تو میں نے دیکھو ایک ہی سپرے میں دونوں کو گرا دیا یوں نو آئی ام ہیکر اور یہ آٹفٹ دیکھو یار کتنا سیکسی لگ رہا ہے قسم سے مزہ ہی آ رہا ہے اور ساتھ والے بیراؤس میں بندے تھے تو میں نے سوچا ایک نیٹ ٹرائے کرتے ہیں ان کے اوپر اوکے تو یار یہ نیٹ سے نہیں پورتے تو میں سوچ رہا تھا ایک اور نیٹ ٹرائے کرتا ہوں اس کے اوپر چڑھ کے بھٹ یہاں پر ان کی ہو جاتی ہے آپس میں فائٹ تو میں سوچتا ہوں کیوں نہ ماری جائے یہاں پر تھرل پارٹی بھٹ مجھے یہاں پر ساؤنڈ آ رہے تھے جیسے بندہ کیم کر کے کھڑا ہو تو اس لئے میں تھوڑا روک جاتا ہوں بھٹ پھر میں سوچتا ہوں چلو رش کرتے ہیں دیکھیں جائے گی میرے سامنے دو بندے ہوتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے تو میں ٹرائے کرتا ہوں میرے پاس دو نیٹ ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ نیٹ سے پورج ہے بھٹ یہاں پر بہت زیادہ بیڈ لگ چلتا ہے نیٹ کے اوپر دیکھو یار پہلا نیٹ مس ہو گیا میں نے سوچا دوسرا نیٹ ٹرائے کرتے ہیں اور دوسرا نیٹ بھی کچھ غلط ہی جانے والا ہے یہاں پر اب جو بندہ میرے ساتھ یہاں پر فائٹ لے رہا تھا اس کو پیچھے سے عربی بندے رش کر کے مار دیتے ہیں تو اب یہاں پر مجھے پاکستانی بھائی کا بدلہ بھی لینا تھا تو یہاں پر سین کچھ بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والا ہے یالہ حبیبی گو تو لو بی مائی فرینڈ مزے آگے یہاں پر ان عربیوں کو مارنے کے اور یہاں پر مجھے ایک ساونڈ آتی ہے بندے کی ہیک اور ہیک اور یا جما تو آپ لوگ انہیں یہاں پر دیکھا میں نے اس کو پری فائر کے اندر ہی مار دیا تو اب یہاں پر اس کا ایک اور بندہ تھا مجھے ساونڈ آرہا تھا سب سے پہلے تو میں نے ایک شیلڈ لگا لی تھی تاکہ مجھے بیک چھنا پڑے اور یہاں پر یہ بندہ تھوڑا سا کور میں ہو جاتا تو میں نے سوچا چلو بھائی جلدی سے اس کے اوپر نیڈ ٹرائے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ نیڈ سہی جاتا ہے نہیں ہائی یہ گائز نیڈ سے تو بچ گیا تھا لیکن بیرل سے نہیں بچ پایا اور یہاں پر میں نے ان دونوں کو فینش کر دیا اور یہ والا گیمپلے یہی تک تھا چھوٹا سا گیمپلے تھا ابھی جانا مت ابھی فول گیمپلے باقی ہے اور ابھی ہم آ چکے پچنکی میں اور میری لینڈنگ دیکھو یار لائک مار دینا ایسی بات پہ دیکھو میں گھر کے اندر لینڈ ہو گیا ڈریک اور یہاں پر تو کچھ ہے نہیں کچھ تو ڈال دو پب جی ڈال او بھائی سا یہ دیکھو یار ان بندوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں اور سامنے ہی میرے گھر میں ایک بندہ ہوتا تو میں سوچتا ہوں چلو اس کو یہاں پر پہلے نپٹا لیتے ہیں اور یہاں پر اس کو کافی زیادہ ڈیمیز کر دیتا ہوں اور دیکھو میں کتنا گلت مار رہا ہوں دیواروں کے اندر چھیت کر رہا ہوں یہ بندہ یہاں پر بھاگ رہا تھا اور میں نے کہا چچا کہاں بھاگ رہے ہو یار ہمیں kill تو کرنے دو کیونکہ تو یہاں پر میں اس کا kill لے لیا اور اب میں ڈرر رہا تھا سامنے کوئی نہ ہو اس لیے یہاں پر ایک شیل لگا لی اب میں نے loot اٹھا لی تھی اور یہاں پر بندوں کی آپ میں فائٹ سر رہی تھی تو میں نے کہاں بھائی حصہ لیتے ہیں یہاں پر یہاں پر ایک بندہ اوپر ہوتا ہے مجھے ساؤنڈ آتی جیسے ایک بندہ نیچے ہے اور میں یہاں پر نیچے مس ہو گیا کوئی بات نہیں دوسرا نیچے ٹرائے کرتے ہم تو لیجن بند ہیں یہاں پر ایک اور نیچے پھوڑیں گے اس بار نیچے نوک نہیں ہو پایا ڈیمیج ہو گیا تو میں نے سوچا پش کرتے ہیں ھو بھائی صاحب کاتا ہی گلت سین منا ہو ہے یہاں پر میں نے سوچا پہلی فرصت میں نکلتے یہاں پر بڑی گنڈی کیمپنگ چال ہو ہے اور یہاں پر کچھ اینگل ڈونڈ پڑے گا تو اس لئے میں سامنے والے گھر میں چلا گیا اور اس گھر میں آنے کے بعد مجھے پتا چلا یہ دونوں بندے سیڈو کی اوپر ہی گیم کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر میں ان کو تار رہا تھا اور یہ لوگ یہاں پر سامنے نہیں آرہے تھے میرے تو میں نے سوچا یہاں پر ایک دو smoke پھینک کرنا ان کی اوپر ریش کریں گے تو یہ میں نے سوچا ان بندوں کی اوپر ریش کرتے ہیں اور یہاں پر یہ بندے پہلے ہی فینش ہو چکے ہیں سامنے ایک او ٹیم آ چکی ہے سات بجرے صبح کے تو میں چائے پی لیوں پھر آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں اور آپ لوگ یہ چھوٹی سی فائٹ دیکھو اور بھائی سب چائے کا ٹیسٹ تو بہت ٹائٹ ہے اور گیم پلے کا ٹیسٹ بھی کچھ سے زیادہ ہی گرم ہوتا جا رہا ہے بھائی صاحب یہاں پر بندے آ چکے ہیں تو بہت زیادہ مزا آنے والا ہے یہاں پر میں پین کلر لگا رہا تھا بھائی انرجی مرجی فل کر لیں تھوڑی سی بندہ میرے نیچے تھا اور یہ بورٹ چچا تھے ہمارے ان کو ignore کرنا بیچ میں آ جاتے ہیں کئی پر بھی تو کھوئی بات نہیں یہاں پر جو نیچے والا بندہ تھو بھاگنے کی ٹرائے کرتا ہے اور بھاگ جاتا یہاں پر تو میں اس کے پیچھے پیچھے اور یہ بندہ میرے آگے آگے آپ پر سین دیکھو آپ لوگ پیچھے 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 دے دیتے ہیں اور اب جو بندہ اوپر ہے یہ بندہ وہی ہے جو ہم سے بھاگا تھا تو میں نے چلو رش کرتے ہیں اس کے اوپر اور رش کرتے کرتے مجھے سائیڈ والے گھر سے ساؤنڈ آتی ہے دو تین بندوں کی اور یہ ٹیم یہاں پر پس کرنے والی ہے تو میں نے اس بندے کو چھوڑ دیا کیونکہ یار میں نہیں چاہتا میرے اوپر کوئی تھرڈ پارٹی مارے اوپر والے بندے کو ان لوگوں نے دوسرے گھر سے مار دیا اور اب یہ میرے اوپر پس کرنے کی سوچ رہے تھے اب یہاں پر جو سامنے بائر بندہ تھا یار یہ بندہ کافی زیادہ خطر ناک تھا اور اس کے ساتھ کچھ خطر ناک سین ہونے والا ہے اوکے تو کیا پر کوئی نہیں مر سکا ہے یہ بندہ یہ بلکل نام سکاڑ اس کے نیچے یوز جو پر بچ بچ جاتا ہے اب دیکھو یار اس کو میں کتنا زیادہ سٹائل کے ساتھ مارنے لگا ہوں اسی بات پر ایک لائک کر دینا آپ لوگ مارنے 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 چلتے ہیں بریج کے اوپر کیونکہ بندے بلکل یہاں پر تھوڑے سے بچے ہیں بریج پر میں جا رہا تھا اور مجھے یہاں پر سامنے گاڑی دیکھتی ہے اوہ بھائی یہ بندہ اگدم سے پرو کیسے بن گیا جب گاڑی سے اترا تھا تو بھائی نارمل سا پلیئر تھا بھائی کافی زیادہ اچھی فائٹ لی اس کے ساتھ فائٹ کر کے این این اس کے پاس تھی اوم تو میں کہ چلو اوم اٹھاتے ہماری سنیپنگ اتنی ہو رہی ہے اور یہ میں آتا ہوں ڈرو کے اوپر ایک بندہ آجاتا ہے گاڑی لے کر بھائی صاحب یہ والا سید کافی زیادہ فانی تھا بیچارے کا ایم سائی تھا اور یہ رہا ہمارا لاش بندہ میں نے سوچا تھوڑا سا دور روکتے ہیں اس کو تھوڑی سی سنیپنگ دیکھائیں گے اپنی اور اس بندے کے اوپر یار میں نے دس گھنٹے لگا دی دس پر لگا دی اس کو ڈھون نے میں زون کافی زیادہ بڑا تھا اور یہ آخری بندہ بچہ تھا اور یہ بندہ آرہ پر پی کی نہیں دی رہا میں سنیپر اکھائی ہے اینڈ پٹ سے او بھائی سا کیسے بچ گیا دیکھو یار تم لوگ بولتے آئی فون ہو نا تو بھائی ایم سیس بہت زیادہ تگڑا ہوتا بھائی ایسا کچھ نہیں یہاں پر ایم لگانا پڑتا ہے اینڈ خود بخود نہیں گولیاں پکرتا خود لگانی پڑتی ہیں اور بھائی میرے مو سے نکل گئی میری زبان ٹوٹ گئی میں نہیں کھیل رہ میں نہیں ہوں یہاں پر چلا جا بھائی چلا جا سو فائنل یار چکن ڈینر ملتے ایک اور نئی نیکش ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ پیار بات اور خوش رہو